لیکن اگر کوئی بھارت کو یہ آنکھ دکھاتا ہے تو بھارت کو یہ بیسی کاریں نہیں ہیں تو انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلان کی ہے کہ پچاس ہزار فوج ہم مزید بھیج رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بہت سختی سے چائنے سے بات کی سلیمز پی ایل اے پیپرز ان کی جو لیبریشن آرمی ہے اس کو سختی سے اس کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اگریسی بیویر جو تمہارا ایسی تیزی تمہاری کر دیں گے چائنہ نے اور اس دوران چائنہ نے بھی آج بڑی نرم بات کی ہے انڈیا میں ان کی طرف سے نرم بات انڈیا کیا مکمل طور پر چائنہ کے اگنس جاتا ہے آنے والے دنوں میں نہیں جاتا کیا پولیسی ہوتی ہے رکشہ منتری راجناسی نے تین دنوں کا لدہ کا دورہ کیا ہے اور وہیں سے چین کو ساپ ساپ سندیش دیا ہے کہ بھارت ویسے تو ہمیشہ سے سانتی کا پکچ در رہا ہے پر موقع پڑھنے پر سوری دکھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹائے اب اس پرکار کی جوائنٹنس جہاں پر ہو دائیسی فورس کو کون دنیا کی طاقت جہاں پر آجید کر سکتی ہے ایک سال پہلے جو کرسمیٹک کام آپ لوگوں نے کیا ہے سارا دیس آپ لوگوں کی تعلیف کر رہا ہے آج تک کسی کو آنکھ نہیں دکھایا لیکن یہ کوئی بھارت کو یہ آنکھ دکھاتا ہے تو بھارت کو یہ بیسی کاریں نہیں ہیں اور جرورت پڑی ہے تو آپ جیسے بہادر جوانوں نے اس کا محتوڑ جواب دیا راجناسی کے اس کھرے کھرے بیان سے ساتھ ہی سیما پر سوہنکوں کی سنخیہ بڑھانے کے کارن چین کے سر میں اچانک بدلاؤ آیا ہے اور چین ایک اچھے پڑوسی جیسے رہنے کا بھارت کو پرستاو دیا ہے اس پرستاو کو پاکیتانی میڈیا کس روپ میں دیکھ رہا ہے آئیے سنتے ہیں اور یہ راجناس جو ہیں جب وہ گئے ہیں وزیر الدفاع وہاں پہ تو انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلان کیا کہ پچاس ہزار فوج ہم مزید بھیج رہے ہیں ان کی لگائی راجناس سنگھ نے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بہت سختی سے چینہ سے بات کی سلیمز پی ای لے پیپرز ان کی جو لیپریشن آرمی ہے اس کو سختی سے اس کی مضمت کرتے ہو کہا کہ اگریسی بیویر جو تمہارا ایسی تیزی تمہاری کر دیں گے وائیلیٹنگ بائیلیٹرل ایگریمنٹ بغیرہ بغیرہ چائنہ نے اور اس دوران چائنہ نے بھی آج بڑی نرم بات کی ہے انڈیا میں ان کی طرف سے نرم بات انڈیا کیا مکمل طور پر چائنہ کے اگنس جاتا ہے آنے والے دنوں میں نہیں جاتا کیا پالیسی ہوتی ہے پچاس ہزار جناب فوجی مزید انہوں نے کہا ہے کہ پچاس ہزار ہم مشیقی لداخ میں بھیج رہے ہیں انڈیا کے چائنہ کے بارڈر پہ اور ہم لیٹس ٹینکس اور انفرائی سٹرکچر اور روڈز اور بریج اور یہ اور وہ اور سارا ہم وہاں پہ پورا اور کیروسین آئیل ایک لاکھ کلو ٹن شاید یا اسے بھی زیادہ اور راشن اور پورا سردیوں کے لیے پوری جنگ کی تیاری بڑی جنگ کی تیاری چائنہ کے ساتھ اور بڑے جیسے کہتا ہے نا لیڈنگ ایچ پہ وہ اس وقت کھیلنا ہے بلکہ فرنٹ فوٹ پہ جا کے انڈیا کھیلنا ہے بہت تو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب چائنہ کو تھوڑا سا وقت ڈال دیا رہی ہے انڈیا نے کس طریقے سے گھیر گھار کے ہر فرنٹ پہ اس کو شکست دی ہے اور یہ ہوتی ہے ڈپلومیٹک کامیابی ڈپلومیٹک بھی ہے اور ساتھ مسلز بھی دکھا رہے ہیں مسلز بھی دکھایا کیا یہ صرف اور صرف امریکہ کا اور چائنہ کا مسئلہ نہیں ہے انڈیا امریکہ کی کسی وجہ سے چائنہ کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کر رہا انڈیا اپنی وجہ سے کر رہا ہے یہ آرڈی چائنہ کا جو ایرمنچ ہے وہ پوری دنیا میں اچھا نہیں ہے بیکوز جیسے میں نے پہلے بتایا وہاں میڈیا فریڈم نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ازادی نہیں ہے آپ اپنی جو کومنسٹ پارٹی ہے اس کے خلاف آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں تو ہیں اب جی سیون کی سارے کے سارے جو ممالک کٹھے ہو رہے ہیں وہ ذاری بات ہے وہ چائنہ کی جو پوزیشن ہے ہونگ کانگ پہ تائیوان پہ پھر انڈو پیسیفک کے حوالے سے اور جو ساو چائنہ سی کے حوالے سے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور آسٹریلیا کو بھی بلائیا گیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو قوارڈ کا جو میکنیزم ہے وہ بھی اس میں سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو پتا ہے اسی کا کہ انڈیا جو ہے اس کو جی سیون میں لیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو بارس جانسن ہے یوکے کے پرائم منسٹر وہ اس چیز پر بات کر چکے ہیں کہ ہمیں جی سیون کو جی ٹین کرنا ہے ڈی ٹین کرنا ہے لیکن جی سیون میں جو ڈسکشن ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور اس میں ذاری بات ہے کہ اگر انڈیا کا جو لیول ہے اس کو وہ اپگریڈ کر رہے ہیں اور انڈیا کے لیول کو اپگریڈ کر کے جی سیون میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ تو سارے کے سارے they will feel a challenge بکوز ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کو سکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر بنانا چاہتے ہیں بریٹن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جی سیون میں لے کے جا رہے ہیں اب اس میں آکے جو چائنا کا جو پریڈبل موڈل ہے وہ کس طرح انٹرڈیوز کرائے گا کیا چائنا صرف جیسے میڈیا تو چائنا میں ہے نہیں ہے سوشل میڈیا پر اپنا کنٹرول ہے اور وہ نے آلٹرنیٹ میڈیا کھڑا کیا ہوا ہے سو ان کو جب تک آپ ایک اوپن فری انوارمنٹ کریئیٹ نہیں کرتے تو کیسے دنیا کو پتا چلے گا آپ لوویبل ہیں آپ جو ہیں وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں آپ واقعی کریڈبل ہیں آپ ہمبل ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کچھ اپنا سسٹم کھولنا پڑے گا جو کہ میرا نہیں خیال کہ چائنا کبھی کر پائے گا اور جو بائیڈن ایڈنسٹریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو چائنیز سٹائل گورننس ہے اس کو ہمیں روکنے چائنا اگر اپنا credible سسٹم یا اپنا ہمبلنس شو کرنا چاہتا ہے اور امریکہ جو credible چائنیز کا جو governance چائل اس کو روکنے میں روکتا ہے تو اگر اگر دنیا میں چلا جائے گا اور وہ اس کو جی گلوبل ایلیویشن ہے اس کا ساؤت ایشیا میں اگر اگر پاکستان کر پاکستان کے لیے تو اگر فورن پولیسی ایشیوز اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر گئے تھے سعودی ارب تو ایک نئی پولیسی سامنے آئی ہے وہ دی ہائی فنیشن ہے ابھی پاکستان یہ چاہتا ہے اور سعودی ارب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کشمیر سے تھوڑا سا الیدہ رکھنا چاہیے کشمیر کو اسے الیدہ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان سعودی ارب کے تعلقات اچھے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کشمیر کو ساتھ لے کے آئیں گے تو انڈیا سعودی ارب کے تعلقات ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ الیویشن انڈیا کی ہو رہی ہے گلوبل پلیٹفارم بیسٹ کو سو فار ایک کریڈیبل پارٹنر نظر آ رہا ہے انڈیا کی شکل میں آپ لوگوں کے یہ آدھاست میں تاجہی ہوگا کہ 5 مئی 2020 کو بھارت اور چین کے بھی جو سیوہ پر تناؤ چل رہا تھا وہ آج بھی جاری ہے چین نے دھوکے سے 15 سور جن کی رات کو لہ داک میں ہمارے 20 سینکوں کو سہید کر دیا تھا اس کے جباب میں ہمارے جوانوں نے چین کے 43 سینکوں کو موت کے گھاٹ دیا حالان کی بہت دنوں تک اہ بات چین دنیا سے چھپاتا رہا لیکن رسیہ کی پر ڈال گلنے والی نہیں ہے چین نے تب جا کر بھارت کے ساتھ سلح کا پرسطاو دیا اور کچھ ایریا سے سینکوں کی واپسی بھی ہوئی ہے پر ابھی بھی پانچ جن کی حالات جو پانچ جن کے پورو تھے وہ حصتی قائم نہیں ہوئی ہے جب کی بھارت اور چین کے بیچ 11 دور کا ملٹری اشتر کی بارت سماب ہو چکی ہے حالان کی سیما پر سانتی ہے چین سلح کی بات بھی کر رہا ہے پر چین جیسے دوسمن سے ہمیشہ سچیتر رہنا ہی ضروری ہے اس لئے بھارت اپنی سلکشہ بیوستہ سیما پر جو چین سے لگتا ہے وہاں پر مجبوط کر رہا ہے پچاس ہزار اور سینکوں کو ٹوپ ٹائنک آدھی بھی وہاں پر بھرکور بھیج رہا ہے تاکہ کوئی بھی چنوٹی اگر اچھانک آج بھارت سینک سچیتر رہے اور تیار رہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکر کریں تاکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی باد جائے